انسی پی عدیقش کے پت سے شرط پوار کے استیفے کے اعلان کے بعد پارٹی پر سنکٹ چھا گیا ہے کئی انہیں نیتاؤں نے بھی اپنا استیفہ دی دیا ہے شرط پوار کے استیفے کے اعلان کے بعد ان کے سمرتھر میں کئی انسی پی نیتاؤں نے بڑے نیتاؤں نے اپنا استیفہ دی دیا ہے کل شرط پوار نے اچانک کر دیا تھا اپنے استیفے کا اعلان باتیجے عجید پوار کے ساتھ نیچل تل کے مدے پر مطلب کی ان کی خبریں آتی رہی تھیں اور اسی بیچ انہوں نے استیفہ کا اعلان کیا حالی میں شاہد پوار کے بھتیجہ عجد پوار اور بیٹی سپریہ سولے میں دیئے تھے کئی بڑے راجنیتک بیان عجد پوار کے بھی بیان تھے سپریہ سولے کے بھی ایسے میں شاہد پوار نے اپنا استیفہ دے کر کیا انسی پی میں اگلی پیڑی کے لیے مطلی طرقہ راستہ صاف کر دیا ہے جیسا کی انسی پی کہہ رہی ہے یا پھر اپنے استیفہ سے راجنیتک کے باہر کھلاڑی شاہد پوار نے چل دیا ہے تاکہ پارٹی میں بیرودی آواز پر لگ جائے تو شاہد پوار کے بھتیجہ عجد پوار نے جو کہا ہے بڑا دلچسپ ہے سنیے اس کو میرا جو میسیج ہے وہ سب کاریہ کرتا ہوں ان کو دو کہ آپ یہاں سے جو بیٹے وہاں سے اپنے اپنے گھر چلے جاؤ آپ کی جو مانگ ہے کہ میں نے استیفہ واپس لینا چاہیے اس کے لیے مجھے دو تی تین دن سوچنے کے لیے وقت کاریہ کرتا ہوں کو دینا پڑے گا اگر یہ میرا میسیج دینے کے بعد کاریہ کرتا اگر نہیں اٹھے تو میں ان کا سننے والا نہیں ہوں اگر ان کا میں نے سننا چاہیے ایسا کاریہ کرتا ہوں کو لگتا ہے تو انہوں نے مجھے دو تین دین دینا چاہیے شاہد پوار کا پیغام سنا رہے تیاجد پوار تو کیا ہے اس کے پیچھے شیشر شلار ہمارے سمواداتا مومبائی سے جڑ چکے ہمارے ساتھ شیشر سے انہا سوال ان سی پی میں کیا چل رہا ہے اور شرد پوار کے استیفے کا مقصد کیا ہے بلکل دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان سی پی میں اگلا ادھیکش کونوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے حالانکہ ان سی پی کے ادھیکش جو ہے موجود ادھیکش جو ہے شرد پوار نے اسپشٹ کر دیا کہ وہ جو ادھیکش پت پت نہیں رہنا چاہتے اور اسی لیے جو ہے نئے ادھیکش کا چناف جو ہے کیا جائے لیکن اب اس پر پارٹے کس پرکار کا فیصل لیتے کیونکہ جہاں تک بات کرے کل جب انہوں نے ایناؤنسمنٹ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی سارے کارے کرتا جو ہے وہ ناراض ہو گئے کئی سارے کارے کر دکھی ہو گئے اور اسی کڑی میں ہم نے دیکھا کہ کل سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو کئی سارے کارے کرتا ہوں نے اپنا استیفہ سوپ دیا ہے پارٹی کو حالانکہ اس کے بعد ان سی پی کی طرف سے مطلب شرد پوار کی طرف سے اور ان کا سندیش لے کے آجت پوار نے اسپشٹ کر دیا کہ استیفہ کا دور اگر دیکھا جائے تو شرد پوار کے ساتھ ساتھ اجید پوار ایک اگر دیکھا جائے سائیڈ میں کھڑی ہوٹی دکھائی دے رہی ہے تو پوری پارٹی دوسری سائیڈ کھڑی ہوٹی دکھائی دے رہی ہے تو ایسے میں یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر اس پرکار سے نیرنہ کیوں لیا گیا ہے اور دوسری بات کہ یہ جو نیرنہ لیا گیا تھا کیا اس بارے میں پارٹے کے نیتاؤں کو پتا تھا حالانکہ اس بارے میں ہم نے کہیں نیتاؤں سے بات کرنے کہ ان کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں تھا لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہے ہے کہ یہ آخر استفاہ دینے کی ضرورت کیا تھی تو ایسے میں ویروڈی کھیمے سے بھی یہ کہی نہ کہی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ انترگت جو انٹرنل معاملہ ہے شاید اس کی وجہ سے کیا شرد پوار نے یہ استفاہ دیا ہے یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں اور دوسری بات کیا اس وقت جو ہے پارٹی میں کہی نہ کہی رشتی کھی چل رہی ہے کہ حالانکہ پاور کس کے پاس ہے کیا وہ اگر دیکھا جائے عجید پوار کا کیمہ سٹرونگ ہے یا پھر شرد پوار کا کیمہ سٹرونگ ہے اور اسی کڑی میں کہی نہ کہی شرد پوار نے پٹ کر نہیں دینے کی کوشش کی ہے یہ بھی ایک قیاس لگایا جا رہا ہے حالانکہ یہ ابھی قیاس ہے اس کے بارے میں اب تو کس پشتتہ نہیں ہے لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو راجنیتی بلکل شرد پوار کے ہی گرت جو ہے گھوم رہی ہے ایسے میں اب شرد پوار کیا فیصلہ لیں گے یہ دیکھنا ہوگا آج کے اگر بات کرے تو آج جو سمیتی کا چین کیا تھا جیسے شرد پوار نے کہا تھا کہ عدیقش چننے کے لیے ایک سمیتی کا چین کیا جائے اور سمیتی کے جو نردیش ہوں گے اس کے انوسر عدیقش چین کیا جائے تو اس سمیتی کی بیٹھا کہ اس وقت ممبی میں چل رہی جس میں کئی پارٹ کے قددہ ورنیتہ بھی شامل ہے جس میں آجیت پوار بھی ہے سپریہ سولے بھی ہے پرفل پٹل بھی ہے چلی دیکھتے ہیں یہ سمیتی جو فیصلہ لے گی اس پر آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے لیکن آپ نے بلکل صحیح کا اس سمیتی ایک بار پھر سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ انہی کے اردگفت نسی پی جو ہے وہ بلکل ابھی سوچ رہی ہے استیفہ دے کر کے شاید ایک بڑا داؤں بھی چل دیا ہے بہت بہت شکریہ شیشت جڑنے کے لیے آپ سے اپ ڈیٹ آگے لیتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ